عزوز اللہ منہ شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین میں ہوں تاہر رہا ہوں اور آپ کو ہائٹ پارک میں خوش حمدت کرتا ہوں ناظرین جس وقت بھی ملت میں کوئی بھی سیاسی حل چل ہوتی ہے کسی کے حکومت بن رہی ہوتی ہے حکومت گرائی جا رہی ہے کوئی نو کانفیڈنس مومنٹ آ رہا ہے یا کوئی نئے انتخابات ہوتے ہیں تو اسی وقت ہمارے جو مینسٹریم میڈیا ہے اس کی سرکیاں اور خوارت کی سرکیاں چیخنا اور چنگارنا شروع کر دیتی ہیں کہ زرداری صاحب میدان میں آگئے انہوں نے بوریوں کے موہ کھول دیئے انہوں نے جہاز ان کے چل پڑے انہوں نے بندے خرید لینے ہیں تو یہ خیال مجھے اس لیے بھی آیا کہ ہم پولٹیکل ورکر ہیں یہ دیکھتے آ رہے ہیں پیسے تیس پہنکس سال سے ابھی کچھ دو تی دن پہلے مجھے میرے دوست نے ایک میم بھیجی اس میں انہوں نے اسی قسم کا تھا کہ کسی نے پوچھا کہ زرداری صاحب آج کل بڑے خاموش ہیں تو انہوں نے کہا کہ جی وہ تھوک کے بپاری ہیں تو وہ نوک فرمری کے بعد ان کا کام شروع ہوگا یہ تو ایک خیر مزاگ کی بات تھی میں کوشش کروں گا کہ اگر وہ میں ویڈیو کلپ آپ کو دکھان سکوں پروگرام میں اے سارے لیڈر کمپین کر دے بدن زرداری کوئی نہیں کر دا زبانی سے ایک کام چلائیں لیکن جس وقت الیکشن کے رات کے دس یا گیارہ بجے تھے اس وقت اخباروں میں اخباروں میں اس اور ٹی وی پہ آنا خبریں شروع ہو گئی کہ زرداری صاحب نے اپنا جہاز پکڑا اور وہ اسلام آباد چلے گئے ہیں اور وہ ابھی خرید و فروک شروع کر لیں گے لیکن اگر ہم حقیقت دیکھتے ہیں تو اس سے بلکل مختلف ہے زرداری صاحب نے آج تک کبھی ازاد اور اکین کو نہیں توڑا ہاں وہ بہت اچھے ماہر ہیں سیاسی نگوزیشن میں ان کی ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں سے ڈیل ہوتی رہی ہے وہ رام کرنا جانتے ہیں بڑے سے بڑے دشمن کے گھر بھی چل کے ہو جا سکتے ہیں اور ان کا اپنے مطیب بنا سکتے ہیں لیکن ازاد ارکان کی خرید و فروخت یا منڈیاں لگانا یا جس طرح سے پریزنٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک بالکل میرے خیال میں مختلف ہے پرسیپشن جو کی حقیقت سے تو آج میں نے شرافت رانہ صاحب کو اپنے سٹوڈیو میں دعوت کی ہیں وہ ایک پولیٹیکل انیلیسٹ ہے اور ان کی بڑی گیری نظر ہے ان کی ہسٹری پہ پولیٹیکل ہسٹری پہ بہت گیری نظر ہے اگر پچھلے پینتیس چالیس سال کی ہسٹری کو دیکھیں تو میں رانہ صاحب سے پوچھتا ہوں کہ رانہ صاحب یہ جیسے ہی کوئی سیاسی حلچل شروع ہوتی ہے اور زنداری صاحب کا نام جناب جو نظری ہیڈ لائنز میں آنا شروع ہو جاتا ہے کہ زنداری صاحب خرید و فروخت کر لیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ کیا چیز ہے اس میں حقیقت کتنی اور ریالیٹی اور اس میں پرسیپشن کتنی ہے جی اسلام علیکم میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے وقت دیا اور اپنے کارہین کا بھی ممنون ہوں کہ وہ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں اور اسے آگے پرموٹ کرتے ہیں پاکستان کے میڈیا پہ پہلا سوال ہے کہ پاکستانی میڈیا بنیادی طور پر ایک سرمایہ دارانہ نظام کا انسٹرومنٹ ہے ٹول ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم نے تو سوشیلزم لانا ہے نا ہم تو عوام کو پیسے دیں گے ہم نے کسی صحافی کو نہیں خرید رہا تو پہلے دن سے پرسیپشن کا یہ کھیل ہے یہ نائنٹین سکسٹی سیون میں جب پیپلز پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس وقت بھی آپ کو یہ ڈائلاغ یاد ہوگا بٹو صاحب نے میر خلیل رحمان کو کہا تھا کہ تم تو ایک تواف ہو تمہیں تو پیسے دے کے کوئی بھی خرید سکتا ہے تو پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے یہ پولیسی بنائی کہ ہم نے میڈیا انڈسٹری پر انویسمنٹ نہیں کرنی ہم نے انہیں رشوت نہیں دینی اور ہم نے زرداری سب کہتے ہیں کہ ہم اخبار کی سرکھی کی بجائے تاریخ کی ہیڈ لائن میں زندہ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح انگریزی کی ایک کوٹیشن ہے کہ تاریخ میں بڑے واقعات کبھی بھی اخبار کی ہیڈ لائن پہ نہیں زکر کیے گئے تھے جو چیز آپ کو اخبار بتائے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے سوپر لیڈ لگی ہے ایک سال کے اندر یا چھے مینے کے اندر وہ ہیڈ لائن برباد ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو میں پیپلز پارٹی اور اس وقت کے میڈیا موجودہ میڈیا کی بات کرتا ہوں بڑی دلچسپ بات ہے نائنٹین ایٹی ایٹ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے الیکشن جیتا پیپلز پارٹی کے پاس نائنٹی ٹو سیٹس ہی اور پیپلز پارٹی کے مخالفین جو اس وقت الائنس تھا اس کے پاس ففٹی ٹو سیٹس ہی تین دن کے بعد صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہوا اور جیسے آج حسن مرزا صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے ہیں کیونکہ یہ بلند آواز سے کہا جا رہا تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے پروسپیکٹ کینڈیڈیٹ ہیں پنجاب کی وزارتیہ اللہ کے تو جس کا نام لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ پنجاب میں اس گھوڑے کو پیپلز پارٹی آگے لائے گی اس کا حرمہ فرض ہو جاتا ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑے مسائل بن جاتے ہیں نائنٹین ایٹی ایٹ میں جو میاں محمد نواز شریف تقریباً ٹونٹی سکس پروینشل اسمبلی کی سیٹوں سے شارٹ تھے اب جب وفاقی حکومت بن رہی ہوتی ہے تو آزاد پہلی ترجیح میں پیپلز پارٹی کے پاس یا وفاقی حکومت کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں ایڈجسٹ کیا جائے ٹھیک ہے آج بھی میرے ایک دوست تھے وہ ملک مفتار آوان کے عزیز تھے ان سے فون پہ بات ہو رہی تھے ہم وہ پرانے واقعات کو یاد کر رہے تھے شہید محترمہ بیرزیر بھٹو کو ملک مفتار آوان جو ملتان سے ایک قومی اسمبلی کے رکن تھے وہ منسٹر ہے انہوں نے پیشکش کی کہ اس وقت ایک پجیرو گاڑی کی قیمت چھے لاکھ روپے ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ چھ بیس پجیرو اگر ہوں تو کل میں آپ کا چیف منسٹر بنوا سکتا ہوں ٹھیک ہے تو شہید محترمہ اس وقت اردو کم بولتی تھی انگریزی زیادہ بولتی تھی تو انہوں نے بڑے پولائٹ اور سافٹ اپنے خصوصی انداز میں کہا اور نو اٹس ان ڈیموکریٹک تو ملک مختار چونکہ بھٹو صاحب کے دوست تھے اور بزرگ تھے تو بزرگانہ حیثیت کہ انہوں نے کہا کہ بی بی روڑا ہے کہ تُو پڑ چوکھا گئی ہے کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ پنجاب کی سیاست سے زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے ہم کبھی بھی حکومت نہیں منا سکیں یہ اچھے یہ ملک مختار صاحب نے تو ایک ڈائلہ کیا لیکن جو شہید محترمہ کی سوچ تھی اور جسے میں ہر دور میں انٹیکٹ دیکھتا ہوں ہر وقت میں وہ سوچ جاری رہی وہ یہ تھی کہ بلاخر ڈیموکریسی سے ٹرینٹھین ہوتی ہے ٹو پارٹی سسٹم کے قیام سے جب بھی نواز شریف کو مار پڑی انہوں نے نواز شریف کو ریسکیو کیا پہلی پریورٹی بھی انہوں نے نواز شریف کا ساتھ دیا غلامی ساکھاں سے نواز شریف کا جھگڑا ہوتا ہے نواز شریف بہتر میں بے نظر بھٹو کے ساتھ ڈائلہ کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہمتہہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی اور نوازلی کے غلام ساکھاں کو نکال دیں گے وہ گو گو بابا گو والی ڈائلہ آپ کو یاد ہوگی لیکن اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف نے یہی کیا کہ ان کے والد غلام ساکھاں کے پاس گئے معافی مانگی اور الٹیمیٹلی ان سے صلاح کر لیں یہ واقعہ ایک دفعہ نہیں ہوا نائنٹی نائن تک یہ واقعہ چار یا پانچ بار ہوئے میں مثال دیتا ہوں کہ محترمہ کو خارجہ مور کی سٹینڈنگ کمیٹی کی چیئر پرسن شیپ آفر کی گئی اس قومی اسمبلی میں جو بدترین ہارس ٹریڈنگ کا نمونہ تھی اور قومی اسمبلی میں سترہ نشست تھے تو محترمہ نے قبول کر لی محترمہ آسیو علی زرداری اور اس سے پیچھے جائیں تو شہید جلوفکار علی بھٹو سترہ لوگوں پر مشتمل ان کی اپوزیشن تھی اور دو تھی ایک سرید بھٹو صاحب کے پاس تھی لیکن جب بھی اپوزیشن بولی انہوں نے ان کے ساتھ ڈائلہ کیا اور ان کے تمام مطالبات مان لیے وقت نے بتایا کہ وہ مطالبات بڑے غلط تھے اہمکانہ تھے لیکن بھٹو صاحب نے بینظر بھٹو نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ قومی اسمبلی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں جو پبلک ریپریزنٹیٹیو ہیں جو جالی اصلی برا منڈیٹ لے کر آئے ہیں وہ ان سے ڈائلہ کرتے تھے اور ان کو مضبوط کرتے تھے وہ مضبوط اس کی یہ کرتے تھے کہ بل آخر یہ لوگ ایک دن اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا کو بھول جائیں اس کی آج تک پیپلز پارٹی کی کوشش یہ ہے کہ نواز شریف کے دل سے ان کا خوف نکل جائے کہ پیپلز پارٹی ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہے جس دن پیپلز پارٹی کے مخالفین کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ سیاسی میدان میں پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کی اہلیت حاصل کر گئے ہیں اور پیپلز پارٹی کبھی بھی ڈوج نہیں کرے گی ان کے پشت پر ضرب نہیں لگائے گی تو ممکن ہے کہ وہ ڈوجینٹل من پولیٹیشن بن جائیں سٹیٹس من بن جائیں اور وہ پارلیمان کی بالا دستی کے لیے اکٹھے ہو جائیں اب آگے چلتا ہوں کہ دو ہزار آٹھ میں بھی یہی سورٹ تیار تھی پیپلز پارٹی کے پاس صوبائی اساملی میں ایک سولہ ارکام تھے پنجاب میں اور مسلمی نواز کے پاس ایک سو چھتیس ارکام تھے اس وقت بھی ٹونٹی ایٹ آزاد ارکام تھے وہ ٹونٹی ایٹ پہلی کرجی میں زرداری ہاؤس اسلامباد گئے تھے کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو زرداری صاحب نے ان سب کو کہا کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی میاں محمد شاہ باز شریف کو وزیر اللہ پنجاب نامزد کر دیا ہے وہ ذرا چھوٹے دل کا ہے اگر آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہوں گے تو اگلے پانچ سال وہ آپ کو عذیت دے گا آپ کو نقصان پہنچائے گا میں آپ کو ایڈوائز کرتا ہوں کہ آپ جا کر مسلمی کے نواز میں شامل ہو جائیں اگر کل آپ وہاں پہ تنگ ہو آپ کے ساتھ کو برا سلوک ہو آپ دباؤ میں آئیں آپ کو اپنے آپ کو کمزور محسوس کریں میرا دروازہ ہمیشہ آپ کے لیے کھلا ہے اب اسی عدم اعتماد میں دوزار اکیس سے لے کر دوزار بائیس تک یعنی دوزار اٹھارہ چھے جب بھی میاں محمد نواز شریف کو موقع ملا وہ تو پھر کر کے اڑ گئے اب پیچھے پاکستان میں اپوزیشن کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی تھی جو جبر کی داستان چل رہی تھی زرداری صاحب نے ایک وقت میں کہا کہ میاں ارانہ صلی اللہ کو ہوم منسٹر بنایا جائے تو اس کی بنیاد یہ تھی کہ زرداری صاحب دیکھ رہے تھے کہ وہ جیلیں کاٹ رہا ہے وہ مشکت کر رہا ہے تو جیل کے اندر جتنے بھی مسلمی نواز کے لوگ گئے سب کی سرپرستی کی زرداری صاحب نے سب کے گھر والوں سے ان کا حال چال پوچھا سب کی کی اور جیل کے اندر جو انہیں مراد دے سکتے تھے دینے کی کوشش کی تو یہ زرداری صاحب کا نہیں یہ پیپلز پارٹی کا نہیں یہ پیپلز پارٹی کی ڈیموکریٹک اپٹیچوڈ ہے سوچ ہے اچھا اب دوسری بات ہم یہ کرتے ہیں کہ الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ لوگ ان کے گر جمع ہوتے ہیں نہیں وہ چلے وہ ایک اچھی بات ہے اگر ہو سکتا ہے میں یہ بات مکمل کرلوں اگر آپ بلانا یہ الادرہ کی ان کو خریدنا میں یہ بات مکمل کرلوں پیپلز پارٹی کی روز اول سے یہ ترجیح ہے میں اب بھی آپ کو گیرنٹی کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں یہ انفرمیشن ہی میں اپنے تجزیہ اور تجربہ بنیاد پر کہتا ہوں کہ یقینی طور پر آسف علی زرداری نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے یہ ڈائلہ کیا ہوگا کہ بشک عمران خان یا آپ بیریسٹر گوھر یا جو بھی ذمہ دار ہے اکیلے رہ جاؤ آپ کے سب ازاد امیدوار اڑ جائیں لیکن میں پولٹیکل پارٹی کے طور پر پی ٹی آئی کو آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں میں ہر قیمت پر آپ سے ڈائلہ کرنے کا خواہش مند ہوں یہ وقت آپ کو بتائے گا کہ یہ بات ایسے بھی پیپلز پارٹی کسی بھی ایک ایسے آدمی کو جو پی ٹی آئی سے ایسوسییٹڈ ہے اسے نہ خریدے گی نہ لالچ دے گی اور نہ اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرے گی پیپلز پارٹی پہلی ترجیح میں کوشش کرے گی کہ پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت کے بچ رہے اور فیوچر میں اپنا رول پلے کریں تو یہ بات کرنا کہ صدر زرداری کسی کو پیسے دے کر خریدتا ہے آپ نے خود مثال دے دی کہ ادم اعتماد کے لیے لوگوں نے سب سے زیادہ بھروسہ صدر زرداری پر کیا اگر اس میں کوئی لیندین ہوتا تو وہ سب لوگ آج بھی زرداری صاحب کے پاس ہوتے لیکن ہوا کیا اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں محمد نواز شریف جو آپ اسے کہلیں جلدی نتیجے حاصل کرنے والے شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ بس دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک میاں محمد نواز شریف کی observation یہ تھی کہ زرداری ایک انٹرینڈ آدمی ہے گیر سیاسی میں چھ مہینے میں اسے مار گراؤں گا اب پیپلز پارٹی تو اسٹیبلشمنٹ کو مار گرانا چاہتی ہے پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ ہم ججوں اور جرنیلوں کا جرنیلسٹ کا نیگٹیو رول ختم کریں اور انہیں ڈیموکریٹ بنائیں پیپلز پارٹی کی مخالفت میاں محمد نواز شریف سے کسی بھی سیاسی جماعت سے مولانا فضل الرحمان سے کسی بھی ایسے شخص سے نہیں ہے جو الیکشن لڑ کر منتخب نمائندے کے طور پر اسمبلی میں آکر اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے پیپلز پارٹی تو سرکاری ملازم سے اختیار چھین کر ان لوگوں کو جو منتخب نمائندے ہیں بے شک وہ اگر آج ایک آزاد فیر اینڈ فری الیکشن کے ذریعے پیپلز پارٹی الیکشن ہاں جاتی ہے تو یقین کیجئے پیپلز پارٹی جیتنے والے کی ہر صورت مدد کرے گی سرپرستی کرے گی رہنمائی کرے گی تو جب یہ الیکشن ادم اعتماد کامیاب ہو گیا تو میاں محمد شاہباز شریف یا نواز شریف یا آج ہم انیلائز کر سکتے کہ اس وقت نواز لیگ کو کچھ لوگوں نے گھیرے میں لے لیا اور انہوں نے انہیں شارٹ کٹ دکھایا کہ انہیں گورمنٹ بنانے کے لیے ججوں اور جرنیلوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگی اس ڈیل کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمین نواز کے گھٹنوں میں دم نہیں ہے انہوں نے کچھ ایسی ریایات لیں اور ریایات دیں جو پیپلز پارٹی کے منفیسٹوں سے منشور سے پارلیمانی بالا دستی کے نعرے سے ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے متسادم تھی مخالف سمت میں تھی یقین کیجئے اگر یہ جس وقت زردانی صاحب نے انہیں حکومت بنا کر دی تھی اگر یہ پیپلز پارٹی کی گائیڈ لائن پر کام کرتے تو آج ہم بہت مستحقم جمہوریت کو دیکھ رہے ہوتے اور ممکن ہے کہ میاں محمد نواز شریف اس میں اکثریت حاصل کر جاتے اور ایک آزاد اور انڈیپینڈنٹ وزیراعظم کے طور پر پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کر سکتے لیکن شارٹ سائنٹی نیس جیٹرنل ویجن نے ان کا نقصان کیا جی آران صاحب جیسے آہ میں ذکر کیا ماشاء اللہ آپ ایک پولٹیکل آہ سٹوڈنٹ ہیں پولٹیکل ہسٹری کے تو آپ اٹھاسی سے ذرا مجھے بتائیں مجھے بھی یاد پڑتا ہے کہ جب جیسے آپ نے پنجاب ساملی کا ذکر کیا جتنے بھی آزاد اور آقین تھے اب اس وقت جو منخب ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مسلم لیگ دون میں وہ گئے تھے اس وقت اور اس کے صرف مجھے بتائیں کہ کہاں کا بھی الیکشن میں کہاں پہ پیپلز پارٹی نے فارور بلاک بنایا ہے کہاں پہ مسلم لیگ نون نے بنایا ہے کہاں پہ پیٹی آئی نے کوشش کی ہے بنانے کی تو یہ تھوڑی سی ہسٹوریکل ہی جو بتائیں کہ یہ جو پرسپشن ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہے اور صحیح ہے نہیں غلط ہے تو کیوں بنا یہ بہت important ہے اس میں سب سے دلچسپ واقعی ہے کہ دوزار آٹھ بھی جب پیپلز پارٹی نے صدر زرداری نے اٹھائیس آزاد درقین کو مسلم لیگ نواز میں شامل کر دیا اس کے بعد میٹنگ ہوئی کہ ہم پرویز مشرف کو امپیچ کر کے اسمبلی سے نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ وہ لیول تھا جب تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن میاں محمد نواز شریف نے پرویز مشرف کے امپیچمنٹ کے فیور میں ووٹ ڈالنے کے لیے صدر زرداری سے ڈیمانڈ کی کہ افتخار محمد چودری کو چیف جسٹس بحال کیا جائے اب صدر زرداری نے کہا کہ میسا کے جمہوریت میں آپ نے دست کیے ہوئے ہیں اس میں لکھا ہے کہ کوئی شخص جس نے زندگی میں ایک بار پی سیو جج اٹھایا ہے وہ دوبارہ جج نہیں لگایا جائے گا اس بات پر میاں محمد نواز شریف نے وفاقی حکومت کی وزارتیں چھوڑی اور بھوربن جا کر بیٹھ گئے اور انہ نے کہا کہ میں نے پرویز مشرف کے امپیچمنٹ کے لیے ووٹ نہیں دینا اب پرویز مشرف کی امپیچمنٹ صدر زرداری کی زندگی کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا وہ ایک عامر کو ایک ڈکٹیٹر کو جس نے دو بار آئین توڑا اسے سبق سکھانا چاہتے تھے اسے سسٹم سے باہر نکالنا چاہتے تھے تو صدر زرداری نے ان سے بھوربن میں مذاکرات کی ہے اب ان مذاکرات میں ذرا تصور کیجئے آپ کہ ان مذاکرات میں کیا ہوا اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ لوگ سٹیبل ہو گئے میاں نوازشیس کی پنجاب کی اکومت سٹیبل ہوگی تو انہوں نے کاف لیگ کے مزید اٹھائیس سرکین پر مشتمل ایک اور فاروڈ بلات بنایا نا سے فاروڈ بلات نا سے فاروڈ بلات نکال دیا ہاں جی اور پیپلز پارٹی کے وزراء جو چھے وزراء تھے ان کا بھی واقعہ سنا دیتا ہوں پیپلز پارٹی کے ایک وزیر نے آ کر صدر زرداری کو شکایت کی کہ میاں محمد شاہ باد شریف جو ہیں وہ ہمیں کام نہیں ہونے دیتے یعنی ہمارے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹی سے فائلز کو براہ راست سیمن کلیب روڈ یا وزیر اللہ کے آفیس میں طلب کیا جاتا ہے اور انہیں کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے منسٹرز کا کوئی کام نہیں کرنا صدر زرداری نے کہا کہ یہ شکایت آپ کی بجا ہے مجھے ان واقعات کا پتہ ہے لیکن آپ ذرا یہ چیک کیجئے کہ ان کا مزاج ایسا ہے یا وہ آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ایک مہینے کے بعد جب اگلی میٹنگ ہوئی تو صدر زرداری نے انہوں چھے وزراء سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ہمارا سیکریٹی جب ہم آفیس جاتے ہیں تو چائے کا ایک کب بھیجواتا ہے صبح روزانہ آ کر معذرت کرتا ہے کہ میں آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ وزیر اللہ اسے حکم ہے تو جو مسلمی نواز کے وزراء ہیں ان کے سیکریٹی تو اپنی منسٹر کی ادھا ٹیلی فون کال سنتے ہیں اور نہ اس سے بات کرتے ہیں اور نہ ہونے چاہے پوچھتے ہیں تو صدر زرداری نے کہا کہ جب تک آپ وزارتوں میں ہیں آپ اسی رویہ کو برداشت کریں گے یہ رویہ بنیادی طور پر نن پولیٹیکل اپروچ ہے بیروکریٹک اپروچ ہے یہ لوگ اختیارات کی حرص میں پاگل ہوئے رہتے ہیں یہ لوگ اسی طرح فارورڈ بلاک کیوں مناتے ہیں کرپین کیوں کرتے ہیں ارکانی اسمبلی کو کیوں کریتے ہیں جلد بازی ہے نا پیپلز پارٹی نے فارورڈ بلاک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے کسی سیاسی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی ہو پیپلز پارٹی ہمیشہ سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کرتی ہے یہ دوہزار دس کا واقعہ اٹھاروی ترمیم کے بعد دباؤ بڑھا پیپلز پارٹی اقلیتی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی نے کاف لیگ کے ارکان کو قومی اسمبلی میں ڈیپٹی وزیراعظم کے طور پر پرویز الائی کو شامل کیا یہ وہ پیریڈ تھا جب جب کاف لیگ پر بھی اور پیپلز پارٹی پر بھی بڑے حلے بولے جا رہے تھے اور کاف لیگ کو توڑ کر عمران خان کی پارٹی بنائی جا رہی تھی کیا نہیں اور پیچھے لگے ہوئے تھے نیب ایف آئی اے اور نواز شریف شاہ باش شریف پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کو توڑ رہے تھے تو کاف لیگ کے کچھ لوگوں نے زرداری سب سے رابطہ کیا کہ ہم پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ تصور کیجئے کہ یہ پیغام چوڑری شجاعت حسین کو دیا گیا کہ آپ کے فلاں فلاں ارکان آپ کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں آنا چاہتے ہیں کیا ہم انہیں قبول کر لیں چوڑری شجاعت نے ایجیٹیٹ کیا تو پیپلز پارٹی نے اعلانیا پالیسی بنا دی کہ کاف لیگ کے کسی رکن کو پارٹی تبدیل کرنے کی موجودہ اسمبلی کے خاتمہ تک اجازت نہیں دی جائے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ پارٹیوں کی لیڈرشپ سے بات کرتی ہے اور انہیں قومی تفاقے رائے میں شامل کرتی ہے کسی بھی پارٹی کو توڑنا پیپلز پارٹی کی پالیسی نہیں ہے ترجی نہیں ہے ابھی چلے یہ تو اپنے بالکل ہسٹوریکل فیکٹ بتایا آپ نے جو بالکل درست ہے میں بھی اس بات کا گواہ ہوں میری بھی اتنی عمر ہے تو میں نے بھی سارا پولیٹیکل جنرنی دیکھا ہے ابھی دوزار چوبیس कی ایکشن پر آ جاتے ہیں اس میں بہت سارے آزاد بہت سارے کے بہت زیادہ ایک پی ٹی آئی کے اور نان買ٹی آئی کے بھی جیتے ہیں ہاں سب سے بڑی لارجسٹ اگر کسی کی سٹیندھ ہے تو آہہ آزاد ارہ کین کی ہے اور اس وقت بھی ابھی یہ بات آئی کہ جی آہ این ایکشنوں میں بھی پورا پا پا بپا رہی ہیں زرداری صاحب کھریدھ لیں گےสب کو بلکہ even اور صبح سو آہ پی ٹی تو رسک ہوتا ہی ہے کہ اگر ازاد ہوں تو وہ بک سکتے ہیں یا پارٹی چھوڑ سکتے ہیں یہ پارٹی جوائن نہ کریں اس کا انہوں نے ایک رسک کا فیکٹر ان کے بھی دماغ میں یہ بات تھی لیکن ابھی تک کیا صورتحال ہے زرداری صاحب نے کتنے بارکین کو توڑا ہے اور باقی پارٹی میں کتنے لوگ گئے ہیں ابھی تک تو زرداری صاحب نے ابھی تک تو زرداری صاحب نے ایک بھی آدمی نہیں توڑا اور جو لوگ رابطے میں ہیں انہیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ بہتر ہے کہ آپ گروپ کی شکل میں اپنی پارٹی لیڈرشپ سے بات کریں اور مذاکرات کر کے ہمارے ساتھ کوئی پولیٹیکل ڈیل سائن کریں ایک ایک آدمی کو توڑنا کسی بھی صورت میں اور کسی بھی لیبل پر پیپلز پارٹی کی پولیسی نہیں ہے یہ باتیں خود پی ٹی آئی کی لیڈرشپ آپ کو دو مہینے کے بعد بتایا کرے گی کہ زرداری صاحب نے ہمارے فلاں میمبر کو یہ کہا تھا کہ آپ جاؤ اپنی پارٹی کے ساتھ آؤ ہمارے ساتھ انفرادی طور پر نہ ڈیل ہوگی نہ بات ہو باقی کہاں جا رہے ہیں پھر یہ خبریں تو آ رہی ہے فلاں پارٹی چھوڑ گیا فلاں پارٹی چھوڑ گیا یہ کہاں جا رہے ہیں سارے لوگ سر منڈی تو ایک ہی ہے نا جو ماضی میں چھانگا مانگا میں لگائی گئی تھی اس کے بعد ایک بار بھوربن میں لگائی گئی تھی پھر مختلف جگہوں پر منڈیاں لگتی رہی ہیں اور آج کل پھر وہ جاتی عمرہ والے کہاں مہمانوں کو ٹھہر آ رہے ہیں میں نے جاننے کی کوشش نہیں کی ابھی ادم اعتماد کے موقع پر یہ پنجاب اساملی میں ادم اعتماد ہو رہی تھی تو لاہور کا ایک ہوتل جو مین بولی ورڈ پر نیا بنا ہوا ہے اس کے اندر سارے لوگ مقیم تھے ممکن ہے میں ادھر گیا نہیں ہوں جاؤں گا کل تو دیکھوں گا کہ ادھر کوئی لوگ مقیم ہے یا نہیں ہے اچھا لیکن رانو صاحب ایک اور اس کا ہے دیکھیں پیپلز پارٹی نے ایک بڑا اچھا سٹینڈ ہے ان کا ایک موقع ہے لیکن ایک تو پولٹیکل پارٹی کا مقصد اصلاحی معاشرہ تو ہے لیکن اصلاحی تنظیم نہیں ہوتی پولٹیکل پارٹی پولٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو آپ نے اسی انوارمنٹ میں کام کرنا ہوتا ہے تو آپ نے جیسے ہسٹری بیان کی ایک مسلم لیگ نون کی تو یہ جیسے ارکان جاسد جیسے ایک بندہ ان کے ساتھ شامل ہوتا جائے گا ان کی عددی ایک سریعت بڑھتی جائے گی پجاب اسمبلی میں تو میرا خیال انہوں نے سمپل مجورٹی آج میں پڑھ رہا تھا کہ شاید پانچ ارکین اور شامل ہو گئے ہیں اور ایم این اے تو جو وسیم قادر صاحب سے شروع ہو گیا تھا کام تو وہ جیسے جیسے بڑھتے جائیں گی تو کیا ان کے تیور اور بدلنا نہیں شروع ہو جائیں گے آپ کیا سمتے یہ ایک پیپلز پارٹی کو تھریٹ نہیں ہے جی یقینی دور پر پیپلز پارٹی کو آج سے تھریٹ نہیں ہے ادم اعتماد کے اگلے روز سے پیپلز پارٹی کو تھریٹ شروع ہو گیا تھا جب ان لوگوں نے وزیراعظم بننے کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایسے مزاکرات شروع کی ہے کہ آپ ہمیں ملک دے دیں تو ہم کو زیادہ کھانے پینے کو خوراک دے سکتے ہیں یا وسائل دے سکتے ہیں تو یہ تھریٹ تو اس وقت سے موجود ہے اور مختلف بڑے صاحبی بھی یہ کہتے رہے ہیں کہ بل آخر آسے والی زرداری کو نقصان ہونا ہے حامد میر صاحب کے دو چار انٹرویو موجود ہیں انہوں نے بار بار متنبع کیا تھا کہ اگلے الیکشن کو مینج کر کے نواز شریف کو اکثریت دلائی جائے گی تو یہ سب کچھ ہوا سب سے زیادہ بڑا تھریٹ تو پیپلز پارٹی کا کم از کم پنجاب میں قومی اسمبلی کی بیس نشیستیں اور اس سے زیادہ سوائی اسمبلی کی نشیستیں اور اسی طرح کراچی کی سترہ نشیستیں برنہ دھاندلی کے ساتھ اچھی نہیں گئی بدترین دھاندلی ہوئی ہے دوہزار اٹھارہ اور دوہزار تیرہ کے لیول پر دھاندلی کی گئی ہے لیکن سسٹم ہے ہوتا ہی ہے دوہزار تیرہ میں آپ نے ہمیں پیپلز پارٹی کو قتل کر دیا لوگوں کو مارا نواز شریف دوتیا ہی اکثریتی وزیراعظم بن گئے مستاقم صدر اپنا بنا لیا انہوں نے اس کے بعد کیا ہوا جب دھڑنا شروع ہوا تو یہی سب لوٹے جو خریدے ہوئے تھے یا مسلمی کی نواز آج بھی میں کہہ رہا ہوں یہ چار سو کے عددی اکثریت حاصل کر لیں جب اوپر سے دباؤ آتا ہے تو یہ خریدے ہوئے لوگ نہیں ٹھہر سکتے دباؤ کے سامنے ٹھہرنے کے لیے آپ کو مورل ایتھارٹی چاہیے آپ کو جو سیراج دورانی ہے وہ بننا پڑے گا آپ کو برادلی شاہ بننا پڑے گا آپ کو خرشید شاہ بننا پڑے گا آپ کو اپنے اکاؤنٹس کلیر کر کے دکھانا پڑے گے کہ بھائی آپ مجھے جیل میں رکھو دس سال رکھو میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا کہ آپ مجھے سزا کروا دو یا مجھے ڈس کریڈٹ کر دو اس کے برقس مسلمی نواز جو لوٹے خریدتی ہے یہ سب لوٹے یا ان کی شہرت اس طرح کی بنی ہی اس لیے کہ ان پہ کوئی نہ کوئی allegations ہیں ان کا ایجنسیوں نے record ہی کٹھا کیا ہوتا ہے تو وہ جب بھی ایک telephone call آتی ہے کہ بھائی آپ کا یہ record ہے کہ کل جیل جانا ہی آپ نے منسٹر بننا ہے تو وہ پھر بھاگ کے کہتے ہیں کہ منسٹر بننا یا ہم نے حکومتی پارٹی میں آنا ہے تو جس دن بھی میاں محمد نواز شریف یا مسلمی نواز اور establishment کے اندر پہلی درار آئے گی تو یہی تیس چالیس لوگ جو خریدے گئے ہوں گے یہ سب سے پہلے زرداری صاحب کے گھر جا کے معافی مانگیں گے اور آسرہ ڈھوڑنے گے کہ معاف یہ جب عمران خان کے خلاف ادم اعتماد کی صورت ہی تو اس وقت بھی کوئی بھی رکنے اسمبلی میاں محمد نواز شریف کو زامن نہیں مانتا تھا انہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کو اپنی جانا بچا کے باہر بھاگ جائیں گے ہم جیلوں میں سارے گئے اس وقت بھی جب آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایو آئی کی دو ارکان کو پارلیمنٹی لاجس سے گرفتار کیا گیا پولیس نے اسلام بات پولیس نے عمران خان کے حکم پر گھسیٹ کر لے گئے تو اسی رات سب لوگ سندھ transfer ہوئے تھے انہیں پتا ہے کہ ہمیں برے وقت میں بچائے گا تحفظ دے گا ہمارے ساتھ چلے گا اور جی لوگ ساتھ بھی وہ پیپلز پارٹی کی ریٹی شکل ہے تو یہ وقت آنے والا ہے جلدی آ جائے گا لبا نہیں چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ٹائم دیا تو بس آج کل situation کافی پولیٹیکل ایکٹیو ہے تو آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمیں فریقونٹ ٹائم دیا کریں تو اور بھی بہت ساری ٹاپک ہے انشاءاللہ اس پہ ہم جلدی بات کریں گے تو بلکہ میں ناظرین کو بتا دوں کہ اگلے ہم ویلوگ میں انشاءاللہ دسکشن کریں گے وہ اسی پہ ڈسکس کریں گے کہ نواز شریف کے ساتھ ہاتھ ہو گیا یا عوام کو بھی اپت بنایا جائے گا تو ہاتھ ہوا ہے کہ نہیں ہوا تو اس پہ ہم بات کریں گے تو دیکھتے رہیے ہمارا پروگرم انشاءاللہ ہمارا پروگرم انشاءاللہ ہمارا پروگرم انشاءاللہ